بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج کی ہماری ریسپی ہے جو کہ آج ہم بنانے لگے ہیں تل کے لڈو جو کہ سردی میں بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں جس کے لئے ہم نے استعمال کیا ہے دیسی گی آپ چاہیں تو گھر کا نورمل گی ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گی میلٹ ہو چکا ہے اب ہم اٹ کر لیتے ہیں گوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو فلیم پہ ہم نے جو ہی نا گوڑ کو میلٹ کرنا ہے آرام آرام سے تاکہ جو ہی نا جلے نہیں تو یہ دیکھیں گوڑ میلٹ ہو چکا ہے کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دال لی ہم نے تیل اور اسی طرح مکس کرتے رہنا ہے ساتھ میں تو یہ دیکھیں ہم نے تیل کو اتنا پکایا ہے کہ کلر بھی آ چکا ہے اور ڈرائے بھی ہو چکی ہے تیل تو اب ہم بناتے ہیں ان کے لڈو تو یہ ہم نے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھ میں لگا لیا گی جو دیسی گی ہمارے پاس تھا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو نکال لیتے ہیں چمت سے جتنا بڑا ہمیں بنانا ہے ہم اس کے ساتھ چمت سے نکال نکال کے بناتے ہیں تو دیکھیں آپ ہم کس طرح بناتے ہیں دوسری بات سردی میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے کھانے کے لیے جس بندے کو سستی آئے تو وہ تیل کے لڈو کھائے ایکٹیویٹی اس میں آئے گی تو اسی طرح ہم نے چمت سے نکالنا ہے اور اس طرح ایک ہی سائز کے بنیں گے سارے لڈو تو دیکھیں ہم اس طرح بناتے رہتے ہیں اور آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور سردیوں میں ضرور کھائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے لڈو ریڈی ہو چکے ہیں تیل کے لڈو تاکہ آپ کے لئے ریسیپی بنائی ہے تاکہ آپ بھی گھر میں ضرور بنائیں اور اسی طرح ریسیپی ضرور بنائیں دیکھیں کسے ہارڈ ہو گئے ہیں تو زردی میں آپ بکھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں آپ خود بھی سردیوں سے بچائیں بچوں کو بھی سردیوں سے بچائیں تو ہماری ریسیپی ٹرائی کریں تو نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنے سب کا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ